کربلا گامشا جسے امام بارگاہ کربلا گامشا بھی کہا جاتا ہے یہ کربلا آغاز محرم الحرام سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگرگو شائے بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں سوگوار دکھائی دیتی ہے یہ امارت اپنے اندر ذکر اہل بیت اور ازاداری امام حسین علیہ السلام کی ایک گہری تاریخ سموئے ہوئے ہیں اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخ کے ایک مشہور مورخ کنہیا لال نے بھی اپنی کتاب تاریخ لاہور میں اس امارت کا تفصیلی ذکر کیا ہے کربلا گامے شاہ کا نام ایک درویش حضرت بابا سید غلام علی شاہ بخاری المعروف گامے شاہ کے نام سے منصوب ہے جو اٹھارویں صدی کے آگاز میں اسی جگہ بیٹھ کر ذکر اہل بیت علیہ السلام میں مہو رہا کرتے تھے کتاب تاریخِ کربلا گامے شاہ میں لکھا ہے کہ حضرت سید غلام علی شاہ بچپن ہی سے غمِ حسین علیہ السلام میں شب و روز ڈوبے رہتے سیاہ لباس ان کا زیب تن اور مولای کائنات علی ابن ابی طالب کے نارے ان کا ورد ہوا کرتا تھا محرم الحرام کا آگاز ہوتے ہی حضرت بابا غلام علی شاہ اپنے سر پر ایک تازیہ اٹھاتے اور یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اندرون لاہور کی گلیوں کی جانب چل پڑتے جہاں ایک بوڑی خاتون جسے تاریخ آگیاں مائی بتاتی ہے وہ آپ کے انتظار میں رہتی ہیں اور پھر آپ دونوں ہی ازاداری امام حسین علیہ السلام کا کافلہ بن جاتے ہیں ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم میں انہیں زندگی بھر تکالیف کا سامنا رہا یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں انہیں قید بھی کر لیا گیا مگر یہ صدائیں سمندر کی بے کابو لہروں کی طرح رک نہ پائیں بلاخر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس درویش سید کو رہا کر دیا یہ محبت اہلِ بیعت کا ہی صلح ہے کہ آپ کی قبر کو ذریعے امام حسین علیہ السلام کی شبیح کی قربت نصیب ہے آج بقافلہ دو سے لاکھوں کی بھیڑ میں بدل چکا ہے آج کربلا گام شاہ شہر لاہور کا مرکزی ازاخانہ امام حسین علیہ السلام ہے دس محرم ہو چہلم امام حسین علیہ السلام ہو یا پھر اکیس رمضان المبارک شیعان امام حسین علیہ السلام کے ہر مرکزی جلوس کا اختتام اسی کربلا کام شاہ میں ہوتا ہے